بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائٹس وید عباد بٹی میں آپ کو خوش آمدید چیز چپیو لاہور عمر شیخ کو اچانک سے ہٹا دیا گیا یہ خبر اتنی اچانک تھی کہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں ہمارے لیے بھی بڑی ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ عمر شیخ کو ہٹا دیا گیا ابھی تو عمر شیخ نے اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کیا تھا اور لاہور کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو گئی تھی اب یہ فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے اور ان کو ہٹانے کے پیچھے کون لوگ ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود ہی اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے یا برا فیصلہ ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ عمران کھان صاحب نے جب عمر شیخ کو لاہور کا سی سی پیو لگوایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ عمر شیخ وہ ہٹایا نہیں جائے گا اور عمر شیخ جو ہیں وہ آزادی سے کام کر رہے گی کیونکہ لاہور کے اندر بہت زیادہ محصہ ہے بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں پہ قبضہ مافیا بہت زیادہ ہے سیاسی مافیا بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی شعبے ہیں زندگی کے جن میں وہ کلا بھی آتے ہیں جن میں سیاستدان ہیں اس کے علاوہ صحافی جو میڈیا ہے وہ بھی ایک مافیا کی شکل افتیار کیا ہوئے یہ تو اندر کے لوگوں کو چیزیں پتا ہوتی ہیں جو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے کام کر رہے ہوں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے اب عمر شیخ کو ہٹایا گیا تو میڈیا پر خبریں چلوا دی گئیں کہ لاہور کا کرائنگ ڈیٹ بہت پڑ گیا مللہب یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی معاملے کو دبانے کے لیے یا عوام کے ذہن کے اندر ایک نئی اپینین بنانے کا کہ ہاتھی شاید اس وجہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیے گئے حالانکہ لاہور کا شہری ہونے کے ناتے مجھے تقریباً چھ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لاہور میں رہتے ہو گئے میں اس بات کا اینی شاید ہوں ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر شیخ کو جب لاہور کا سی سی پیو لگایا گیا اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے پولیس کی پولیسنگ سٹارٹ کی یقین کیجئے ان چھ سالوں میں یہ جو تین سے چار ماہ تھے ان سے زیادہ میں نے خود کو کبھی تمحفوظ تصور نہیں کیا کیونکہ جو پولیس ہوتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو ان کے خلاف کوئی کہیں پہ بھی جا کے کچھ نہیں کر سکتا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ عدالت چلے جائیں یا کسی پولیس افسر کے ساتھ یا کہیں تھوڑا بہت آپ کا تعلق واسطہ ہو تو آپ کو شاید انصاف مل جائے یا انصاف نہ ملے تو سولح صفائی ہو جاتی ہے لیکن عمر شیخ کے آنے سے یہ ہوا کہ پولیس کے اندر وہ کالی بھیڑے وہ مافیا جو لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی اور ظلم کرتا تھا ان کو سزائیں ملنا شروع ہوئیں عمر شیخ نے کوئی بیس سے زائد ایسا چوز اے ایسا ایس سے ان کو ہتھکڑیاں لگوئیں کیونکہ انہوں نے عوام کے ساتھ زیادتی کی تھی انصاف نہیں ان کو فرام کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو قبضہ گروپ تھے وہ عمر شیخ کے خوف سے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اور متعدد ایسے لوگ تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا لاہور کے اندر لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے جو مکان جو ان کی جگہ ہے یا ان کی دکان ہے پلازا ہے کوئی بھی چیزہ جس پر قبضہ ہوا ہے تو سیاسی مافیا اتنا تگڑا ہوتا تھا پولیس کی اس کو مدد حاصل ہوتی تھی تو ان سے قبضہ چھڑوانا جو ہے وہ نممکن دکھائی جیتا تھا لیکن عمر شیخ نے جس طرح آتا ہی کہا کہ تین مہینے بعد لاہور خود بولے گا کہ لاہور بدلہ ہے یا نہیں بدلہ اور ابھی سال ختم ہونے سے پہلے دودہ بیس ختم ہونے سے پہلے انہوں نے گلپ پاکستان کو بقاعدہ درخواست لکھی کہ آپ لاہور کے شہریوں سے سروے کروائیں کہ کیا تین مہینے میں لاہور بدلہ ہے یا نہیں بدلہ اور عمر شیخ کی ان ساری کامیابیوں کی وجہ سے وہ جو مافیاز تھے جن میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں کہ ان کو بڑا مسئلہ تھا کہ عمر شیخ ہماری بھی نہیں سنتا ہماری بھی چلنے نہیں دیتا جو پروٹوکول لگے ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں اور ایک میڈیا ہاؤس کے آنرز تھے ان کے پاس متعدد پولیس آلکار ہوتے تھے حفاظت کے لیے وہ بھی واپس لے لیے اس کے بعد پولیس والے اور جو میڈیا والے ہیں ان کے ساتھ عمر شیخ کی کئی دفعہ جو ہے وہ ایشو بھی بنا میڈیا والوں نے ان کے خلاف پورا ایک میڈیا ٹرائل کیا آپ کو یاد ہوگا جب موٹروے کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد میڈیا نے کس طرح تماشا کیا صحافیوں نے خبارات میں کالم لکھے ٹویٹس کی سب کچھ کیا کہ اس بند کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ پھر وکیل مافیا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا کیونکہ حالانکہ وکیلوں کے خلاف اس طرح سے کام نہیں کر سکے عمر سے کیونکہ وہ بہت تگڑے لوگ ہیں قانون کے رکھوالے ہیں تو پھر قانون کا سب کچھ پتا لیکن وکیلوں کو اس کے باوجود ان سے بہت سارا مسئلہ تھا کیونکہ پہلے جس سارا سے چیزیں چلتی تھی لاور میں اب ویسے نہیں چل رہی تھی اس کے بعد عمر شیخ نے ہاتھ کڑیاں لگوانے کے علاوہ پولیس کے اندر جو نئے ایس اچوز اپوائنٹ کی ہے تاکہ وہ لوگ جو کیس سے پہلے فیلڈ میں کام نہیں کر رہے تھے وہ اب فیلڈ میں آئیں گے اور ان کے ساتھ جب بات چیز انہوں نے کی کہ آپ کا مقصد اور کام جو ہے وہ صرف عوام کو انصاف دلانا ہے اور آپ کسی کی سفارش پہ نہیں آ رہے آپ کو انڈیپنڈنٹ لی لگایا جا رہا ہے تو آپ اس پہ ڈیلیور کریں گے تو ظاہرہ جو اس سے پہلے ایس اچوز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ایک کلاوٹ بنایا ہوا تھا ایک مافیا کی شکل اختیار کیوئی تھی جن کے اوپر سیاستدانوں کے ہاتھ تھے قبضہ مافیا کے ہاتھ تھے تو ان کو بھی بڑا مسئلہ ہوا پولیس کے اندر بہت سارے لوگ عمر شیخ سے خائف تھے کہ یہ سب خوب کیا رہا ہے مطلب انہوں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے خلاف کوئی انکاف سری آئے گا اور اس طرح سے کر کے ان کے سارے خواب جو ہم پر پانی پھیر دے گا جس طرح سے موج لگی ہوئی تھی ایک ریاست بنی ہوئی تھی پولیس کی اپنی جگہ آیاشی چل رہی ہے پھر اسی طرح میڈیا کے لوگوں کے لیے بڑی مشکل کی چیز تھی کہ یار یہ کیسا بندہ یہاں پہ آ گیا تو عمر شیخ صاحب کے لیے تو چلنا پہلے دن سے بڑا مشکل تھا لیکن پھر بھی تین چار مہینے گزار گئی یہ بڑی خوشی کی بات ہے لیکن افسوس اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا تھا اس طرح ہو نہیں سکا اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اس فیصلے کو جسٹیفائی بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ تنز بھی کہہ رہے ہیں کہ یقینا جس طرح پارٹی ہر طرح کے فیصلوں جو ہے ان کو انڈورس کرتی ہے تو ٹھیک ہے مجبورا ہم بھی انڈورس کرتے ہیں حالانکہ اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ لاہور کے جو معاملات تھے وہ بڑے بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے اور جو کرائیم ریٹ کی بات کی گئی ہے کرائیم ریٹ بڑھ گیا تھا یہ ایک بیسلس اور فضول سی بات ہے لاہور کے اندر بہت ساری چیزیں بہتر ہو چکی تھیں میں اپنے تین تقریباً دوست ہیں میڈیا کے اندر کرائیم ریپورٹر ہیں سینئر اور ینگ جنرلسٹ ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا اس حوالے سے کہ ان کو بھی شاید کچھ نہ کچھ پتا ہوگا کہ کیا معاملہ ہوا کیا ہے تو ان سے جو مجھے چیزیں پتا چلی ہیں وہ یہی کہ عمر شیخ سے کوئی ایک بھی سیگمنٹ لائف کا جو دنیا کا ہے یہ خوش نہیں تھا صحافی خوش نہیں تھے وکیل خوش نہیں تھے وزیرالہ ہاؤس کے لوگ خوش نہیں تھے گورنر ہاؤس کے لوگ خوش نہیں تھے شایستدان خوش نہیں تھے اب ان سیاستدانوں میں صرف اپوزیشن کے لوگ نہیں ہیں اپوزیشن کے تو گورنمنٹ چلی گی لیکن ان میں بہت سارے حکومتی لوگ ہیں کہ وہ بھی ان سے خوش نہیں تھے کیونکہ ظاہر ہے ہر حکومتی بندے کا عدل یہ ہوتا ہے کہ میرا میری حکومت ہے میری مطلب اپنی پارٹی کی حکومت ہے تو اب جو افسر بھی لگے گا تو وہ میری مان کے چلے میں اس کو جو ریکمینڈیشن کروں یا اس کو جو مشورہ دوں تو وہ اس پہ عمل کرے اور خاص طور پر جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو اس بات سے بڑا مطلب ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں سچو جو ہے وہ میری مرضی کرے گا لیکن میں لوگوں میں کہہ سکوں گا یا سچو صاحب کو میں نے جو کہا وہ مان لیا لیکن عمر شیخ صاحب ایسا کرنے نہیں دے رہے تھے انہوں نے انڈیپنڈنٹلی سب لوگوں کو بلایا وہ جو لوگ ایک عرصے سے جو ہے پولیس لائنوں میں کام کر رہے تھے یا بیک ڈور پہ کام کر رہے تھے تو ان کے انٹریوز کر کے ان کو لگا دیا اس کے بعد انہوں نے جانے سے پہلے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ انویسٹیگیشن ونگ اور آپریشن ونگ کو الگ الگ کر دیا ان کا ابھی یہ اکتیس دسمبر کو ہی یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو بلا کے ان کے ساتھ ڈسکشن کی اس حوالے سے اور سو سے زائد ان کو نئے افسران دیئے اور یہ کہا کہ جو آپریشن والے ہوں گے وہ صرف آپریشن کا کام کریں گے جو انویسٹیگیشن والے ہوں گے وہ انویسٹیگیشن کا کام کریں گے اور پنجاب پولیس کے جو آرڈر ہے دوہزار دو کے تحت جو چونتیس ہیڈز ہیں ان کے جن کے تحت مقدمات کی تفتیش ہوتی ہے کرائمز کو آگے انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے تو اس کے تحت ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اور جو سپریٹ لوگ ہوں گے انویسٹیگیشن کے وہ انویسٹیگیشن کریں گے نہ کہ آپریشن والے کہ جس طرح پہلے ہو رہا تھا اس سے آپریشن والوں کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی تھی اور جس طرح لائن آرڈر مینٹین کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی وہ نہیں کر پا رہے تھے اب ان کا یہ جانے سے پہلے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا اور اس کے بعد جب انہوں نے گیلپ کی بات کی کہ گیلپ پاکستان سروے کرے لاہور کے شہریوں سے کہ عمر شیخ نے لاہور بدلا ہے یا نہیں بدلا یا جس طرح انہوں نے کہا کہ 2021 میں نیو یارک پولیس والا وی ان لے کے آئیں گے کہ سمارٹ کریں گے لاہور کی پولیس کو انویسٹیگیشن سمارٹ ہوگی اور بہت ساری چیزیں سمارٹ ہوگی پھر جس طرح انہوں نے کہا کہ پولیس کے اندر کورٹ مارشل کا نظام ہونا چاہیے کہ پولیس والوں کو جب تک سزا اور جزا کا ڈر نہیں ہوگا تو تب تک چیزیں کیسے بہتر ہوں گی اور اس وجہ سے تو پولیس کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ تو کام بہت خراب ہوتا جا رہا ہے اور یہ مشکل سے تین چار مہینے جنہوں نے نکالے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے ورنہ ان کو جتنی ریزسٹنس تھی اندر سے تو ایسا لگتا تھا کہ عمر شیخ ابھی ہٹا دی جائیں گے جیسے وہ بوٹر میں والا واقعہ ہوا تو روزانہ کوئی نہ کوئی صحافی کوئی میڈیا ہاؤس اس کے علاوہ کوئی کالم نگار یا کوئی صحافی یا کوئی وکیل ہر کوئی مطالبہ کرتا تھا عمر شیخ کو ہٹایا جائے عمر شیخ نے یہ کیوں کہہ دیا یہ کیوں کر دیا مطلب ان کے کہنے کہلانے کے جو مو سے لفظ تھے ٹھیک ہے ان میں مناسب اور غیر مناسب کا کہا جا سکتا ہے لیکن اس شخص کی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ اپنے انداز سے کام کرنے والے تھے اپنے انداز سے انہوں نے کام کیا بطور لاہور کا شہری میں اس بات کی دوبارہ سے آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ ہم نے لاہور کے اندر اتنا سیف پہلے کبھی فیل نہیں کیا جتنا عمر شیخ کے اس وقت میں تھا کہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پولیس والا بھی جاتی کرے گا تو ہم جو ہے عمر شیخ صاحب سے رابطہ کریں گے اور یا اس کے خلاف جب ہم کمپلین لانچ کریں گے تو وہ کمپلین جو ہے وہ سنوائی ہوگی اس کی یا ان کی کھلی کچہری کے اندر لوگ جائیں گے وہاں پہ جا کے بتایا جائے گا ان کو اور اس کے بعد کروائی ہوگی اور لاہور کے شہریوں سے اگر کوئی ازاد میڈیا جا کے پوچھے تو وہ بھی اس بات کا اظہار کریں گے بھوزہ زمینیں تھیں جو ان کے پلوٹس تھے جو ان کے پلازے تھے وہ اب جا کے واگزار ہوئے تھے اور ان کو ملے تھے لیکن لوگوں نے تو خیر جھگتے کروانی ہوتی ہیں میڈیا کے ایک سیکشن نے جھگتے کروائی کہ عمر شیخ کو لائے گیا تھا عمران خان کے بینوئی کا پلوٹ جو ہے چھڑوانے کے لیے حالانکہ وہ پلوٹ اس سے پہلے چھوٹ چکا تھا ان کے ایک ہمسائے کا پلوٹ تھا جس کو بعد میں قتل کر دیا گیا تو جس پہ عمر شیخ نے کروائی کر کے سچوکو خاتکڑیاں لگوائی تھی تو یہ اس حوالے سے چیزوں کو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ عمران خان اس کو لائے تھے تو اس لیے مخالفت بہت سارے لوگوں کے لیے فرض تھی تو وہ کرتے رہے لیکن عمر شیخ کے بارے میں لاور کی عوام کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی میڈیا ہاؤس لاور کی سڑکوں پہ آئے عمام سے جا کے پوچھے کہ عمر شیخ جتنا عرصہ یہاں پہ رہا ہے آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی یا آپ کو کوئی لگتا ہے کہ یہاں پہ معاملات بہتر ہوئے یا پولیس سے جس طرح عوام خوف کھاتی تھی یہ ہمارے ملکہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پولیس ہی لوگ درتے ہیں تو اس سے بھی لوگوں کو جو ہے پتہ لگ جائے گا کہ لاہور کی عوام عمر شیخ کے بارے میں کیا سوچتی تھی تو اب ظاہر ہے جب اتنے برے سارے کام کیوں جیسے عمر شیخ نے کیے ہیں اتنے برے برے کام ہی ہیں ظاہرہ سیاسدانوں سے پنگا اور اس کے علاوہ دیگر مافیات سے پنگا صحافی بھی شامل ہیں سب شامل ہیں اپنے انٹرنل ڈپارٹمنٹ کے لوگ شامل ہیں پھر اس بندے کا بنتا ہے کہ اس کو برا بھی کہا جائے اور اس کو پھر ہٹا دیا جائے اور اس طرح ان کو ہٹا دیا گیا اب نیا بندہ آیا یہاں پہ اب ظاہر ہے وہ سب لوگوں کی مرضی کے ساتھ کام کرے گا سب کے ساتھ سب بنا کے چلے گا سب کو خوش رکھے گا خیر دیکھتے ہیں ہم بھی کہا کہ کیا چلتا ہے آئندر بھی جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی پولیس کے حوالے سے خاص طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو نئے ڈی آئی جو سی سی پی ہوئے ہیں ان کے آنے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے بدلی ہیں کیا عمر شیخ کے جو اقدامات تھے ان کو ریورس کر دیا گیا ہے یا ان کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ ناظرین اللہ حافظ